پس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں یعنی آپ کے مخالفین اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یعنی آپ کے دشمن یہ مشرقین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ کو دھمگیاں دے رہے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کر لیجئے یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کریں تو بجائے اس کے ان سے علجنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں رغبت کریں دعا کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد بیان کریں اسی لئے آگے فرمایا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرقین اللہ سبحانو تعالیٰ سے منصوب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی شان بلند کریں اس کی تعریف بیان کریں اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایعان شان ہیں اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یا پھر اس سے مراد نماز ہے یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں فَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاةِ اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے قبل الغروب سے مراد زہر اور اثر کی نمازیں ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحُ اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تحجد کی نماز ہے اور مغربی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودُ اور سجدوں کے بعد بھی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا احتمام کیا جائے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں تسبیح نہیں کرتے جب کہ یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وَأَدْبَارَ السُّجُودُ کی مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکات بھی پڑھیں یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے اسی طرح سورة اتور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک سبر کیجئے پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک سبر کرتے رہیں فَإِنَّا كَبْهِ آئِيُنِنَا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ ہماری توجہ میں ہیں ہماری نظروں میں ہیں ہمارے علم میں ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں یعنی عربی کے محابرے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں جس سے نوس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ آئِنِ تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ اور وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نین سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نماز کے لئے اٹھیں تو تسبیح کریں اور نماز میں بھی تسبیح کریں اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ یہاں بھی تسبیح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّحُ رات میں بھی تسبیح کریں اور اس سے مراد رات کی نماز رات کی تسبیح ہے جیسے بیٹ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائیں تھی تاکہ ان کی تھکاوت دور ہو جائے نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے ادبارا نجوم کے بھی تین معنی ہیں ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی دو رکعت بھی لی گئیں اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَا تَفَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے یاد کرو یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں ہاں دنیا کے کام دو تین طرح سے ہی ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا تھا آپ کچن میں چلے جاتے ہیں کوکنگ کر رہے ہیں آپ اپنا ذکر جاری رکھیں یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تسبیح جاری رکھیں ذکر جاری رکھیں اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اسی طرح سور جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَنْ تَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَفِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بولنا کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاہ پاؤ کامیاب ہو جاؤ اسی طرح اللہ سبحانو تعالی رمضان کے روزیں مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبیرات بڑھو اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو تم مناسککم فَذْكُرُ اللَّهَ كَوْهِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ وِكْرَ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا یعنی باپ دادا کو یاد کرنے ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ سبحانو تعالی کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اتمنان کا باعث بنتی ہے دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے تسبیح کا حکم ہے تکبیر کا حکم ہے اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج کل ترابی میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو تو بس فرض نماز پڑھی آیت الکرسی کبھی ٹائم نہیں ملتا جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی امام صاحب ترابی شروع کر دیں گے تو میں سوچتے ہو کہ جب گھر سے نکلی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کا پھر اتمنان بھی نصیب ہو بہرحال ایک نماز کے بعد فوراں اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور فجر ارلی شروع کرتے تھے اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے سب ماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبحوں کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے اشراق کے نوافل تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں میں زیادہ بیزی ہوں میرے بہت کام ہے میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے نہیں یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے نفس ہمیں دھوکہ دیتا کہ دیکھو پہلے تم اٹھے ہو تحجد کے لئے پھر تم نے پڑھی نماز پھر پڑھے اذکار اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو تو اٹھو کچھ اور کام کرو اچھا میرا وہ کام بھی ہے میرا وہ کام بھی ہے اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیہ دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کتاہی کر جاتے ہیں جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت ایک قرآن کریں چاہے آپ صبح شام کے اذکار یہی وقت ہے ان کا سورج نکلنے سے پہلے اور حفاظت کے لئے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اور ذکر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں یعنی کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے کیونکہ اس کا عجر و ثواب بہت ہے جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراک کے اٹھے تو اس کو ہاجمرے کا ثواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کی اذکار سکھائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے نہ صبح کی نماز میں نہ اثر کی نماز میں نہ دیگر نمازوں میں بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کے طرف کر لیتے یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے دعائیں زیادہ زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کی اذکار ہیں یا واقعی اذکار ہیں وہ بعد میں کر لیتے تھے جسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں یعنی منع نہیں ہے بعض علمائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاة کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نماز کے بعد کی اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہیں یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کی اذکار جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں نماز نور ہے یہ دل کو صاف کر دیتی ہے دل کو روشن کر دیتی ہے جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلے پر جہاں تم نے نماز پڑی تھی بیٹھے رہو اور یا خارج نہ کرو گیس پاس نہ کرو تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وضو کی حالت میں سورے نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لئے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے یعنی جب گیس پاس ہوتی ہے اور اس کی سمیل سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ پیاس کی سمیل اور لسن کی اور جسم سے نکلنے والے اگر پسینہ بہت آ رہے ہیں اور کپڑے نہیں آپ تبدیل کرتے رات کے کپڑوں میں ہی اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمیلی کپڑے ہوتے ہیں تو اس سے فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں اور اسی طرح اگر خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کی گیس میں بہت سمیل ہے تو یہ چیز بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اگر آپ مسلح پر بیٹے ہیں یا آپ ذکر کی حالت میں ہیں پھر اس وقت ذکر کرنا جو ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے افضل عمل ہے خاص طور پر اگر ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ والی تصویح پڑھتے ہیں ابو امامہ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں اس کی بڑائی اس کی حمد و تسبیح اور تحلیل کروں یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب یعنی اس وقت کا ذکر ایسا ہے جیسے آپ نے اتنا بڑا صدقہ بھی کر دیا اسی طرح اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اثر پڑھ کر بھی آپ مغرب تک ذکر کر سکتے ہیں اگر عام دنوں میں نہیں تو آپ جمعہ کے دن تو کاری سکتے ہیں کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن عمومت ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان قیمتی اوقات کی قدر نہیں کرتے ہماری پرائیٹیز نہیں ہوتی یعنی انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بزنس کا پیک آور ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس وقت کہ یہاں اس ایر کو چلا جاتا ہے نہیں اس وقت وہ سارے کام چھوڑ کر اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے تو اسی طرح بعض صالف سالحین کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کے دن اثر کے بعد مغرب تک جو دعا کی ہماری قبول ہوئی یعنی یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے جیسے صبح کا وقت بکرتن نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے بڑا ہی قیمتی وقت ہے ذکر اذکار کے لئے اسی طرح اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی بڑا ہی قیمتی ہے تو اس میں آپ دیکھئے خصوصاً آج کل آپ روزے سے ہیں روزہ دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں بھی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے دعائیں کرنے میں مصروف